بسم اللہ الرحمن الرحیم لڈی اے سٹی جو ہے اس کا تیسرا انٹرچینج ہے ہلو کی انٹرچینج اور اس کے بالکل اکب میں دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گزر رہے ہیں اس سائٹ پہ اگر رائٹ سائٹ پہ بات کریں تو ڈی اے چرہبر ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر خیابان امین ہے اور خیابان امین کے ساتھ اپوزٹ سائٹ پہ ایک سکیم ہے باغ ایرم ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی ایک جو سوسائٹی ہے لیک سٹی ہے لیک سٹی کے ساتھ فضائیہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور لیک سٹی سے ایک روڈ گزرتا ہے جو لنک کرتا ہے جوہر ٹون کو ویلنشیا ٹون کو وابڈا ٹون کو اور رنگ روڈ کو جتنا بھی جو ٹریفک کا فلو ہے وہ سارا جوہر ٹون سے اور پھر کنال روڈ والا جس نے ائرپورٹ کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ پائن ایوینیو روڈ کو اپروچ کرتا ہے اور رنگ روڈ کے تھرو وہ ائرپورٹ بغیرہ پہ چلا جاتا ہے تو پائن ایوینیو روڈ کے اوپر پہلے ہم تھوڑی بہر ڈسکس کر چکے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اور انفرمیشن دیتا جلو کہ یہ پائن ایوینیو روڈ ہے جو سٹرکچر پلین روڈ ہے اور یہ کوئی اتنا پرانا روڈ نہیں ہے یہ چند سال قبل ہی بنایا گیا ہے اس سے پہلے جو روڈ یوز ہوتا تھا وہ دیفنس روڈ یوز ہوتا تھا دیفنس روڈ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ کچھا روڈ جو ہے کانہ سے گزر کے اور سیدھا ملتان روڈ کو جا کے لنک کرتا ہے اور ساری ٹریفک فلو وہاں سے جاتی تھی اب تو آپ ماشاءاللہ رنگ روڈ سے بھی آپ چلے جاتے ہیں رنگ روڈ بھی ملتان روڈ کے ساتھ بقاعدہ طور پر لنک ہو گیا ہے تو یہاں سے بھی آپ سیدھا ملتان روڈ کو چلے جاتے ہیں یہ ویور جو ہے خیابان ایمین لیک سٹی اور ولنشیا ٹاؤن کے لیے یہ جو انٹرچینج ہے اس سے ہم ابھی ایکزٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیک سٹی کا جو جتنا کمرشل ایریہ ہے لیک سٹی کا وہ یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ جو رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کافی زیادہ برینڈ بھی آ چکے ہیں اور جو مکڈانل وغیرہ اور ریسٹورنٹ وغیرہ بھی آ چکے ہیں اور کافی بیکری وغیرہ بندو خان اور جو بھی فیمس بیکری وغیرہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیک سٹی والا جو ہے راؤنڈ باؤٹ ہے جیسے ہم رنگ روڈ سے اترتے ہیں یہاں پہ جو یہ کمرشل ہے اس کی جو ورث ہے نا تقریباً انہوں نے دو سال پہلے یہاں پہ شروع کیا تھا آٹھ مرلے کا جو کمپلیٹ پلازا جو ہے نا وہ بیس کروڑ روپیک اپروکسیمیٹلی تو اس وقت جو یہاں پہ مالیت ہے وہ تقریباً تھرٹی فائیو سے فورٹی کے اپروکسیمیٹلی چلی گئی ہے تو یہ ابھی ہم پائن ایونیو روڈ کے اوپر آگے ہیں پائن ایونیو روڈ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جیسے ہی ہم جاتے ہیں پائن ایونیو روڈ کے اوپر تو ساتھ میں ہی یہ کیو لنکس وغیرہ کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ بھی چلتی رہی ہے اور انہوں نے اپنا کمرشل وغیرہ بھی بنایا ہے اور یہ جو آپ کو جو بلڈنگز وغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ خیابان ایمین کا ایریہ ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں کہ دو سال پہلے جو رہائشی اور کمرشل ایریا تھا جو پلوڈ وغیرہ تھے ایڈن آباد وغیرہ ہے یہاں پہ اس وقت جو یہ کمرشل نظر آ رہا ہے نا اس کا اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ بہت زیادہ ریٹس ہیں تکیبن آٹھ مرلے کا جو کمرشل پلازا ہے اس کی جو مالیت ہے اٹھارہ سے بیس کڑوڑ روپے رکھی گئی ہے اور وہ بھی اویلیبل نہیں ہے بہت لیمٹیڈ سے ہیں تو پائن ایوینی روڈ کے اوپر نا پرائز کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ ایڈن آباد ایک سوسائٹی آتی ہے ایڈن آباد سوسائٹی جو آتی ہے اس کے دونوں سائٹ پہ جب یہ روڈ بنا تھا اس سے پہلے ایڈن آباد کا یہ ایڈن آباد تھا جو دیفنس روڈ سے لنک تھا اور یہ اتنی کوئی اچھی اپروچ کی حامل سوسائٹی نہیں تھی لیکن اس روڈ کے بننے سے سٹیکچر پلین روڈ کے بننے سے یہ جو مین رہائشی پلاؤڈ تھے یہ آپ کے سامنے آئے یہاں پہ سکول وغیرہ ریسٹورنٹ وغیرہ اور سارے جو برینڈز وغیرہ آ چکے ہیں اور دونوں سائٹ کے اوپر یہ جو رہائشی پلاؤڈ ہے یہ کمرشل ڈیکلیئر ہو گئے ہیں تو جب یہ کمرشل ڈیکلیئر نہیں تھے اس وقت یہاں پہ جو پرائزیز تھی وہ تھوڑی سی کم تھی اگر ہم بات کریں دو ڈھائی سال پہلے تین سال پہلے یہاں پہ جو دس مرلے کی جو پرائز رکھی گئی پرائز جو مارکٹ کے مطابق تھی وہ تکیبن دو کروڑ یا سوہ دو کروڑ روپے تھی جیسے ہی ہے تکیبن ڈیڑھ سال پہلے یہاں پہ جو کمرشل یہ ڈیکلیئر ہوا ہے روڈ اس وقت جو یہ دس مرلہ کے پلاؤڈز ہیں ان کی جو مالیت اس وقت تکیبن کوئی اٹھارہ سے بیس کڑوڑ روپے پہ چلی گئی ہے تو یہ جو سٹرکچر پلان روڈ ہے کیونکہ یہ جو ٹریفک کا فلو ہے ان کے ساتھ یہ صرف ایک سوسائٹی کے لیے نہیں ہوتے یہ بلکہ لوگوں کے لیے اوورال ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ملٹیپل سوسائٹیز نے اپروچ کرنا ہوتا ہے اور یہ پورے جوہر ٹون کو بلکہ پورے لہور کو لنک کر رہی ہے یہ رنگ روڈ کے ساتھ تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے تو اسی طرح سے جو الڈی اے سٹی کے جو سٹرکچر پلان روڈ ہے جن میں مینلی ابھی جو بہت زیادہ فوکس ہے لہورڈ ویلپن اتھارٹی کا وہ چناب روڈ کے اوپر ہے چناب روڈ کے ساتھ ساتھ کیونکہ چناب روڈ فروزپو روڈ کے ساتھ بھی لنک ہے اور فروزپو روڈ کے ساتھ لنک ہونے کے ساتھ وہ لہور رنگ روڈ کے ساتھ اور دیفنس روڈ کے ساتھ لنک ہے اور اس کے ساتھ یہ جو چناب روڈ کے ساتھ پھر ایک جو بڑا روڈ ہے وہ جیلم روڈ ہے تین سو فٹ روڈ ہے اور تین سو فٹ روڈ جو ہے وہ بھی سٹرکچر پلان روڈ ہے وہ جو رنگ روڈ کے ساتھ لنک ہونے کے ساتھ ساتھ آگے الڈی اے سٹی کے اندر سے گزر کے سول سٹی ہے سول سٹی کے ساتھ پھر گرین پام سٹی ہے گرین پام سٹی ٹوٹل بیس کر رہی ہے وہ تین سو فٹ روڈ کے اوپر کر رہی ہے اس کے بعد جو یہ سیدھا جا کے لنک کرے گا وہ بحریہ ای ایم سی کو بحریہ ایڈوکیشن میڈیکل سٹی کو جو رائیوینڈ روڈ کے اوپر ہے اس کو جا کے لنک کرے گا اسی طرح سے جو تیسرا مین اور ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریسنٹلی پنجاب چیف منسٹر نے مریم نواز نے جو ابھی ریسنٹلی ایک وزٹ کیا تھا یہ پائن ایوینو روڈ کے اوپر اور لاہور کینسر کیر ہسپٹل کے نام سے یہ جو لینڈ ہے وہاں پہ بقاعدہ طور پر ڈیویلپنٹ کا کام کر دیا گیا ہے اور یہ بہت زبردست سمجھ لے کے بہت زبردست ایک اقدام ہے کہ یہاں پہ لاہور کے اندر پہلا جو سرکاری ایک ہسپٹل بننا جو لاہور کینسر کے نام سے کینسر کے لاہور کینسر ہسپٹل جو ہے وہ بنایا جائے گا اور بڑی زبردست یہ پرائیم لینڈ کے اوپر پائن ایوینو روڈ کے اوپر یہ بنانا شروع ہو گیا ہے اس وجہ سے بھی اس روڈ کی بہت زیادہ ویلیو بنے گی اس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ الڈی اے سٹی کے اندر جو ہے وہ نیلم روڈ بھی ہے وہ بھی سٹیکچر پلین روڈ ہے اور ہنزہ روڈ ہے وہ بھی سٹیکچر پلین روڈ ہے تو یہ جو سارے سٹیکچر پلین روڈ ہے کسی بھی ایک سوسائٹی کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتی ایون کے بہت بڑی بحریہ ٹان بھی ڈی ایچے بھی اتنی سٹیکچر پلین روڈ نہیں بنا سکتا صرف یہ لاہورڈ ویلپن اتھارٹی کا ہی کام ہے کہ وہ سٹیکچر پلین روڈ اس طرح سے بنا رہا ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کی نہیں بلکہ پورے شہر کو اس ٹرافک فلو کے اندر مددگار ثابت ہو گے تو یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل روڈ ہیں ان کے اوپر اب بات کریں اگر اقبال سیکٹر اور جینا سیکٹر کی الڈی اے سٹی سے ریلیٹڈ تو اقبال سیکٹر کے اندر انہی سٹیکچر پلین روڈ کے اوپر کمرشل روڈ وغیرہ بنائے ہیں کمرشل پلوڈ وغیرہ دی ہیں اور اگر جینا سیکٹر والے پورشن میں بات کر دیں تو وہاں پہ وہ ابھی رہائشی ہیں لیکن وہاں پہ ریلیٹڈ وغیرہ کافی زیادہ ہائی ہیں کیونکہ لوگوں کو تھوڑی سی الڈی اے کی جو پریویس پالسیز ہیں یا پریویس ایکسپیڈینسیز ہیں ان کے مطابق ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو روڈ ہیں وہ کمرشل ڈیکلیر ہو جائیں گے اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ ریٹس رکھے گئے تو وہ پریچیزنگ سیلنگ بھی ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی اپرچونٹیز ہیں تو ویورز ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ آپ کی انفرمیشن میں ہو کہ یہ جو پائن ایوینی روڈ ہے اس کی کیا ہسٹی ہے اور کیا اس کے اوپر اپرچونٹیز آئی ہیں کیا گراؤنٹ ریالیٹیز چینج ہوئی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے کافی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈنگ آگی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا یہ کمرشل آپ کے سامنے موجود ہے اتنا پرائن لوکیشن کا یہ کمرشل بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح سے جو چناب روڈ ہے چناب روڈ کے اوپر بھی پہلے پرائیوٹ کمرشل ہی ہے اور پرائیوٹ لینڈ ہے وہ تو لوگوں نے اورڑی کمرشل وہاں پہ آفیسز وغیرہ اور دیفرنٹ جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اور جو الڈی اے سٹی والا پورشن ہے اس کے اوپر بھی پوزیشن الڈی اے نے دے دیا تو وہاں پہ گھر وغیرہ بننا شروع ہو جائیں گے بقاعدہ دور پہ وہ بھی بڑا زبردست انشاءاللہ آپ پر چونٹی آ جائے گی اب اگر یہاں پہ ہم بات کریں کہ بائن ایوینو روڈ کے اوپر ایک بندہ آفورڈ ہی نہیں کر سکتا دس مرلے کا بلوڈ اور اگر ہم الڈی اے سٹی کے اندر اگر سٹرکچر پلان روڈ کے اوپر کوئی ایک کنال کا پلوڈ لیتے ہیں یا دس مرلہ کا لیتے ہیں دو کنال کا لیتے ہیں تو بلکل مناسب قیمتوں کے اوپر پلوڈ موجود ہیں اور جن لوگوں کا پوزیٹیو ایکسپیرینس ہے اور جو پروپٹی کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو وہ ابھی وہاں پہ پرچیزنگ بغیرہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جو پرجیکٹ ہے وہ پوزیشن کے بالکل پاس پوزیشن بلکہ آ چکا ہے دو بلوڈ میں باقی کے جو بلوڈ کے اندر جو پوزیشن دیا جائے گا وہ تقریباً کوئی آنے والے چند مہینوں کے اندر باقی بلوڈ کے اندر بھی پوزیشن دے دیا جائے گا تو ایورز اس طرح کی ویڈیو انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لے اور یوٹیوب پیج کا جو ہے فیس بک پیج بھی فالو کر لے اور بیل کا بٹن بھی پریس کر لے تاکہ ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک ملتی لے اس وقت ہم پائنی ایونیو روڈ سے شوکت خانم والی سائٹ پہ جو خیابان ہے فردوس روڈ ہے جو سیدھا جاگے ایل ڈی ایونیو ون رائیوین روڈ اور سیدھا جوہر ٹون کو لنک کرتا ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر مابڈہ ٹون ہے تو اس طرح سے نا یہ جو سٹرکچر پلین روڈ ہے جو پورے لاہور کی ٹریفک کے فلو کو کنٹرول کرتے ہیں تو آنے والی جو آبادی ہے وہ اس طرف ہوم ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہو گیا ہے یہ فروز بو روڈ والی سائٹ پہ تو وہاں پہ بھی یہ جو سٹرکچر پلین لاہور ڈیویلپنٹ آتھارٹی نے پلین کی ہیں وہ بہت زیادہ ناگذیر تھے اور وہ بنے